ہلو فرینڈز دوستو آج میں بتانے والے ہوں کمپوننٹس آف اسپورٹ ٹریننگ دوستو اسپورٹ ٹریننگ کیا ہے اور کتنے اس کے کمپوننٹس ہوتے ہیں اس کے پارٹ ون ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا آپ اسے چینل کے اسپورٹ ٹریننگ والے پلیلیسٹ میں جا کر کے اس ویڈیو کو آج کر سکتے ہیں اور دوستو آج کمپوننٹس آف اسپورٹ ٹریننگ کے پانچ پارٹوں یعنی کی سٹرینڈ، انڈرینس، فلیکسیبیٹی، سپیڈ اور کوارڈینیشن میں سے سٹرینڈ کے بارے میں میں ڈیٹیل میں چرچہ کرنے والی ہوں اور دوستو اسپورٹ ٹریننگ سے بہت سارے کوسٹن ہر پوچھے جاتے ہیں دس سے بارے کوسٹن تو اسی بار پوچھا گیا ہے یو پیٹی جیٹی میں یاسا کی اس سریز کے لاشٹ میں یعنی کی اس ویڈیو کے لاشٹ میں ان سبھی کوسٹن کو رکھا جائے گا جو اس بار پوچھا گیا ہے اسپورٹ ٹریننگ سے ریلیٹیڈ تو دوستو چلیے جانتے ہیں اسٹرینڈ کیا ہے اور اس کے بخشت کرنے کی ویڈیا کون کون سی ہے اور کتنے پرکار کا اسٹرینڈ ہوتا ہے اس کے بارے فول لیٹیل میں جانتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع سے لاشٹ دیکھیں گا جس سے آپ کو آج کے بعد اسٹرینڈ کے بارے میں کوئی ہی کوسٹن پوچھا جائے گا آپ کے جبان پہ ہوگا میں وعدہ کرتی ہوں آپ کبھی نہیں بھولیں گے آج کے بعد اسٹرینڈ کو تو بس ویڈیو کو شروع سے لاشٹ تک دیکھیں دوستو جیسا کہ اسٹرینڈ یعنی کی شکتی اسٹرینڈ جو ہے اس کی پریباسہ ہے اسٹرینڈ ایج ایبیلیٹی ٹو اوورکم رسیسٹینڈز یعنی کی پرتیرود کے بیرد کارکرنے کی یوگتہ ہی کیا ہے اسٹرینڈ یعنی شکتی کھلاتی ہے ٹھیک ہے پرتیرود کے بیرود کارکرنے کی یوگتہ ہی شکتی کھلاتی ہے اسٹرینڈ ایج ایبیلیٹی ٹو اوورکم رسیسٹینز ٹھیک ہے اینڈ پیسی تتھا پیسی سموئی چاہے ایک پیسی ہو چاہے پیسیوں کا شموئی کی وہ چھمتہ جو پرتیرود یعنی اووروڈ کے بیرد یا اس کی اوپر سے کارکرنے میں شہائق ہوتی ہے وہ ہی اسٹرینڈ ہوتی ہے تو دوستو اس کو سمجھتے ہیں تو دوستو آپ تو جانگے کہ اسٹرینڈ ایج ایبیلیٹی ٹو اوورکم رسیسٹینز یعنی پرتیرود کے بیردга کرنے کی یکتہ ہی شختی کل آتی ہے تو کیسے کل آتی ہے دوستو جیسے کہ آپ کو 10 کلو ویٹ اٹھانا ہے تو یاں آپ 10 کلو یہ شختی لگائیں گے تو ویٹ اٹھے گا نہیں اٹھے گا یعنی آپ کو اس دس کلو ویٹ کے پرتیرود کی مبہر لگانا ہے یعنی اس سے جادہ آپ کو مبھر لگانا ہے اس کی بیرد بل لگانا ہے تب ہی اس ویٹ کو آپ اٹھا پائیں گے تو اسی کو شکتی کرتے ہیں جیسے آپ کو دس کلو ویٹ اٹھانا ہے تو آپ کو پندرہ کلو کا شکتی لگانا پڑے گا اس کے بیرود میں تو اس بھار یعنی پرتیرود یعنی اورود یعنی بادھا یعنی بھار اس کے بیرود آپ جو کار کریں گے شکتی لگائیں گے وہی آپ کی شکتی کہلائے گی یعنی دس کلو ویٹ اٹھانے کے لیے پندرہ کلو کا ویٹ اٹھانے کے لیے تو آپ اس کو اٹھا لیں گے وہی ہوا آپ کا پرتیرود کی بیرود کارے کرنے کی تو اس میں کتنی میس پیسیوں کا اپیوگ ہوا چاہے ایک پیسی یا پیسی شو میں ہو چاہے بہت سارے پیسیوں کی جو پرتیرود یعنی عرود کی بیرود یا اس کے اوپر سے کارے کریں آپ کیا کرنے میں شہائب ہو وہی آپ کا شکت ہی کہلاتا ہے دوستو دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جہاں بھی اس ٹرین تھائے اس میں آپ کو پرتیرود کے بیرود سکت جرور آئے گا آگے چل کے سبھی چیز آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا دوستو جہاں بھی پتیرود کے بیرود سکتی جہاں بھی آئے پتیرود کی بیرود سب جرور آئے گا یہ آپ کا ٹریک ہے سکتی کو یاد کرنے کے لیے کیونکہ دوستو آپ یاد نہیں کر سکتے سب کچھ بھی نہ سمجھئے اس لئے آپ کو سمجھنا مجھ ہوں اس لئے آپ دماغ لگا کلی سے سکتے ہیں تو دوستو آپ تو سمجھ گئے سکتی کیا ہے پرتیرود کے بیرود کارک کرنے کی یوگتا کی سکتی کہلاتی ہے چاہے اس میں ایک پیسی کیا سکتا ہو چاہے پیسی سمو مل کر کارک کرے ٹھیک ہے اسٹینٹھ اس ایبیلیٹی ٹو اوورکم رسیسٹینٹھ تو چاہے اوورکم جب بھی اسٹینٹھ کی پریغاسہ آئے گی اوورکم رسیسٹینٹھ ہوگا یا اگنسٹو رسیسٹینٹھ ہوگا یہ ہوا کہ انگریجی میں اواز آئے گا ہندی میں آئے گا تو پرتیرود کے بیرود یا اوورکم کارک کریں ٹھیک ہے یہی سبد آپ کی کی پوائنٹ ہے اسٹینٹھ کو اوپہ جاننے کیلئے کیوں اسٹینٹھ کی بارے میں بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کے سمجھ میں بیروہ مہگی نے کہا ہے کہ شم پور سریر اتھوار اس کے کسی انگ دوارا بل لگانے کی چھمتہ ہی شکتی کھلاتی ہے ٹھیک ہے میچیوج نے کہا ہے کہ مانسپیش شکتی واحبل ہے جو ادھکتم ایک پریاس کے دوران پرتیرود کی بیرودھ کسی ایک مانسپیش اتھوار مانسپیش کی شمو دوارا کاری کرنے کی چھمتہ ہی ہماری کیا کلاتی ہے اسٹینٹھ کلاتی ہے دوستو جیسا کہ اس پریباسہ سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میچیوج کی پریباسہ سے کہ ہماری مانسپیش شکتی جو واحبل ہے جو ادھکتم ایک پریاس کے دوران جیسے کہ آپ ادھکتم سکتی کب لگا پاتے ہیں جب ایک پریاس کے دوران ادھکتم سکتی مطلب ہے ایک ہی پریاس پوری سکتی کا پریوک کرتے ہیں تو آپ ادھکتم ایک پریاس کے دوران پرتیرود کی بیرودھ کسی ایک مانسپیش اتھوار کیا ہے ایک مانسپیش کا یوچ کریں کیا ہے مانسپیش سمو کا اتفا مانسپیسی کے سمجھ دورا کار کرنے کی چھمتا یہ آپ کا اسٹرینٹ ہے تو دوستو جیسا کہ آپ اسٹرینٹ کیا ہے اس سمجھ گیا ہے اب میں بات کرتی ہوں اسٹرینٹ کے پرکار کی دوستو اسٹرینٹ جو ہے وہ دو پرکار کا ہوتا ہے اسٹیٹک اسٹرینٹ اور ڈائنمک اسٹرینٹ اسٹیٹک اسٹرینٹ یعنی استھر سکتی ڈائنمک اسٹرینٹ یعنی گتی سیل سکتی اسٹیٹک اسٹرینٹ وہ شکتی ہوتا ہے جو کسی پرتیروت کے بیرود اسٹھر اوازتھا میں کارے کرتی ہے اسے گتی ہیل شکتی بھی یعنی آئیسومیٹرک اسٹرینٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو آئیسومیٹرک اسٹرینٹ بھی کہا جاتا ہے اور ڈائنمک اسٹرینٹ جو ہوتا ہے وہ گتی سیل شکتی ہوتا ہے یعنی کی کسی بیقتی یا آوازتو میں اس کے گتی کے کارے کارے کرنے کی جو چھمتہ ہوتی ہے اسے گتی سیل سکتی یا دائنمک اسٹرینٹ کہتے ہیں اسے آئیسومیٹرک اسٹرینٹ بھی کہا جاتا ہے یعنی وہ چھمتہ جو کسی پرتیروت کو ہٹانے کا کارے گتی بھی کرتی ہے وہ ہمارا دائنمک اسٹرینٹ ہوتا ہے اسے آئیسومیٹرک اسٹرینٹ بھی کہا جاتا ہے دوستو یہاں بھی ایمپورٹن پوائنٹ یہ بنتا ہے dessusatelyی مقفت کا وہ ones shit اسٹرینٹ جو ہوتا ہے اسٹرینٹ اسٹرینٹ کیی بھی پرتیروت کو ہٹانے کا کارے کرتا ہے یہ گتی سیل سکتی ahh اسوں کے گتی کی قاط coc اس کو پرتیروت کو ہٹانے کا کارے کرتا ہے تو جو ہمارا اسٹرینٹ سکتی ہے اس میں اسٹرینٹ بھی کہتے ہیں جو گتی سیل سکتی ہے یعنی آئیسومیٹرک اسٹرینٹ ہے اس کو آئیسومیٹرک اسٹرینٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دوستو اس بار میں ایک کوسٹن پوچھا ہوا ہے کیا ک dageامک اسٹوینڈ کو کیا کہا جاتا ہے یعنی کریار شیص ہگتی کو کیا کہا جاتا ہے اس میں آپ س Februتا تھا آئیسومیترک آئیسوتونک آئیسو کانیترک ٹھیک ہے سولیٹ سکتی ہیں اس میں سے کون سا ہوگا آپ بتائیے دینامک اسٹوینڈ کو کہا جاتا ہے آئیسو تونک اسٹوینڈ کہا جاتا ہے Too ESTATI gramsسٹوینڈ کو آئیسومیترک and dynamic strength کو یعنی گتی سیل سکتی کو آئیسو ٹونک strength بھی کہا جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کریں گے کہ dynamic strength کتنے پرکار کا ہوتا ہے تو dynamic strength جو ہوتا ہے وہ تین پرکار کا ہوتا ہے کون کون سے maximum strength explosive strength strength endurance maximum strength strength یعنی کی ادھکتن سکتی explosive strength یعنی بھی سوٹک شکتی strength endurance یعنی شکتی شاہنشلتہ ان تینوں کے بارے میں چلیئے detail میں سمجھتے ہیں تو دوستو جیسے کی سب سے پہلے بات کریں گے maximum strength یعنی ادھکتن شکتی کی دوستو ادھکتن شکتی یعنی کھلاڑی کی اس میں intensity یعنی کی ہمارے تبرتہ جو ہے نبے سے سو پرسنٹ ہوگی نبے سے سو پرسنٹ تبرتہ کا مطلب ہے کہ اپنی پوری شکتی کا اسے اپیوک کرتے ہیں ٹھیک ہے اسے پوری شکتی کا پریوک کرتے ہیں maximum strength یعنی ادھکتن شکتی جیسا کہ نام سے ہی ویڈیت ہے آپ کے نام میں ہی اس میں اتر نہیں تھے ادھکتن شکتی یعنی اپنی پوری شکتی کا پریوک کرنا ہے تو ہمارے intensity یعنی تبرتہ آپ کی تبرتہ ہوگی دوستو تھوڑا تبرتہ کی بارے میں جان لیتے ہیں جیسا کہ دوستو جب تبرتہ high ہوگی تو value ہمارا low ہوگا یعنی جو ہمارا کارک کرنے کا شمیہ ہے اور جو ہماری intensity ہے تبرتہ یعنی speed ہے اس کے بیچ بیپرید سمبند ہے اس کے بیچ کیا ہے بیپرید سمبند ہے جیسا کہ جب ہمارا ویلیوم یعنی کارک کرنے کا سمیہ زیادہ ہوگا تو ہماری تبرتہ یعنی intensity کم ہوگی یعنی ہمارے کارک کرنے کا سمیہ کم ہوگا یعنی ویلیوم کم ہوگا تو ہماری تبرتہ جو ہے جدہ ہوگی یعنی ویلیوم کم ہے تو تبرتہ زیادہ ویلیوم جدہ ہے تو تبرتہ کپ ٹھیک ہے اور ویلیوم جب جب ہائی ہوگی تو اس کو اوورلوڈ کرتے ہیں یعنی ویلیوم کا مطلب کسی کارک کو کتنا سمیہ میں کیا گیا کسی کارک کو کتنا سمیہ میں کیا گیا جیسے کہ آپ یہ ہی جان سکتے ہیں کسی کارک کو ایک نیت میں کرنا ہے اس کو جلدی جلدی یعنی دھیمی گتی سے اپنی سپیڑ یعنی تیبرتہ یعنی اپنی انٹینسٹی جو ہے آپ دھیمی رکھیں گے یعنی آپ کی انٹینسٹی اس میں کم ہوگی یعنی ایک منت میں کارک سمپن کرنا ہے تو اس میں آپ کی سپیڑ یعنی انٹینسٹی جو تیبرتہ ہوتی کارک کرنے کی وہ کیا جاتا ہے اس لئے انٹینسٹی جو ہے نبی سو پرسنٹ ہوتی ہے کی اگر محسنم اس ٹرین کی پریبھاس کیا ہے آدھیتم شکتی کی پیسیوں کی وہ چھمتہ جو کسی آدھیتم پرتی روض یا او روض کے بیرود کاری کرنے یا آدھیتم پرتی روض کو ہٹانے کا کاری کرتی ہے دوستو جیسا کہ آپ ادھیتم سکتی محسنم اس ٹرین کے بارے پڑ رہے ہیں تو اس میں محسنم اس ٹرین کی بیرود کاری کرنے کی بات کہی جائے جہاں بھی ہوگا جہاں بھی کوشٹم پچھا جائے گا تو اس میں یہ سب جرور رہے گا کہ چھمتا جو کسی عدیتم پرتی روض یا عرود کے بیرود کاری کرنے یا عدیتم پرتی روض کو ہٹانے کا کاری کرتی ہے وہ یہ آپ کا عدیتم سکتی ہوا ماسیمم سٹریندھ ہوا ٹھیک ہے دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے عدیتم سکتی ہے عدیتم پرتی روض کو ہٹانے کا کاری کر رہا عدیتم پرتی روض کی بیرود کاری کرنے کی چھمتا کا بات ہو رہا ہے تو عدیتم سکتی ہے عدیتم پرتی روض بھی اس میں اپی بیرود کاری کرنا پڑتا ہے اس میں سنگر مسکیل کانٹرکشن ہوتا ہے یعنی کہ ایک پیسی کا سنگ چن ہوتا ہے اس میں جیسے کہ آپ ایک پیسی کی کھچاؤ یعنی کہ ایک بار میں عدیتم روض کو پار کرنا ہوتا ہے جیسے ویٹ لیپٹنگ جیسے ویٹ مسلس کا پورا کام ہوتا ہے اور پوری سکتی سے اوپر اٹھاتے ہیں یعنی کہ اس میں عدیتم پرتیرود کے بیرود کار کرنے کیا جا رہا ہے اس میں ایک پیسی کا کانٹرکشن ہوتا ہے شنگل مسکیل کانٹرکشن اور ایک پیسی کا کھجاؤ ہوتا ہے یعنی ایک بار مدی اتات ما میں کے اتات سکتی میں پریغو کرنا ہوتا ہے عدیتم سپیڈ میں جانا ہوتا ہے تو آپ کے عدیتم سکتی میں آئے گا تو دوستو جیسا کہ آپ عدیتم سکتی یعنی مجھے سکرنس سمجھ دے ہوں گے دوسرا پرکار ہے آپ کا دینمک سکرنس کا ایکسپلوسیو سکرنس یعنی بس فوٹک سکتی بس فوٹک سکتی میں آپ کی تبرتہ ہوتا ہے ستر سے اسی پرسنٹ میں نے عدیتم سکتی میں کیا بتایا تھا نبیش شو پرسنٹ جبکی بس فوٹک سکتی اسی پرسنٹ جس کی پریبھاسا ہے کہ پیسیوں کی وہ چھمتہ جو تبرگتی یعنی کی اوچ چال کے شمیں پرتیرود کو ہٹانے یا اس کے برودھ کارے کرتی ہے جیسے کہ دوستو عدیتم سکتی عدیتم پرتیرود کی برودھ کار کرنے کی چھمتہ ہے جو اسی پرکار بھی سوٹک سکتی جو ہے وہ پیسیوں کی وہ چھمتہ جو تبرگتی یا اوچ چال پرتیرود کو ہٹانے کا کار کرتی ہے جیسے بس فوٹک کا عردیا سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک آئے کوئی کار ہو جانا ایک آئے اچانک سے کوئی کارے کو کر دینا ٹھیک ہے اچانک سے اچانک سروم یعنی کسی کارے میں اچانک سے پیسیوں کی سکتی کی یوگیتہ بس فوٹک سکتی ہے یعنی پیسیوں کی وہ چھمتہ جو تبرگتی یعنی اوچ چال کے سمیں پرتیرود کو ہٹانے کے ہٹانے یا اس کے برودھ کارے کرنے کی یوگیتہ سب میں پرتیرود کے برودھ یا اس کے برودھ کارے کرنا جاس Where St.πόometer جیسے انج assignments Viktor جیسے کہ آپ کا ادھیتم سکتے ہیں تو پرتیرود کی برودھکار کرنے کی سکتے ہیں جیسے یہ برودھ کارے کو بس فوٹک سکتی ہیں تو برودھ کارے سے تبرگتی یعنی پر ورکتی آپ فٹکے سے پرتیرود کو ہٹانے سے تبرگتی یا اس کی بریودھکارے má شکتی مراسل روح یا اس کے بر ن Oder اس کے برودھین کارے کارے اس کو بڑک کرنے کی لاتا کہ arettw men or اس mind entrar سکتیاں پلس گتی کا شمنیو اس نے بسپوٹک سکتی اپن ہوتا ہے تو جیسے کہ ہم کسی چیز کو جمپ بارتے ہیں جیسے ہم باکس جمپ بھی کر رہے ہیں پلاویومیٹرک جمپ بھی کر رہے ہیں ایک آئے ایک اس میں سکتی اور گتی دونوں کا شمنیو ہے تو کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے سکتی اور گتی کا شمنیو کیا کہلاتا ہے تو آپ سن دے گا بسپوٹک سکتی سکتی سلسلتا تو اب کیا ہوگا تو آپ کو بسپوٹک سکتی ہوگا تو سکتی پلس گتی کا شمنیو کیا کہلاتا ہے بسپوٹک سکتی اس میں تیبری گتی یا اچھ چال کے سمئے پتی روت کو ہٹانے یا اس کی بیرودھ کارک کرنے کی چھمٹا ہوتی ہے پیسی ہوگی دوستو اس میں جو ہے اس پرکار کی کوششن جو ہے یا کوششن بھی پیچھا گیا ہے اس برد ہو جائے کس کی یو پی تی جیتی میں جیسا کی کوششن تھا کہ ایک پیسی کے تیبریتم سمبھا سمئے میں پرچندتہ کے ساتھ سنکوچن کرنے کی یوگتہ کو کیا کہتے ہیں تھوڑا سکتمایا ہے ایک پیسی کے تیبریتم یہاں تیبری گتی یا اچھ چال کے سمئے پرتی روت کو ہٹانے کا کار ہے اور یہاں بھی کیا پوچھا ہے کہ ایک پیسی کے تیبریتم سمبھا سمئے میں پرچندتہ کے ساتھ سنکوچن کرنے کی یوگتہ کو کیا کہتے ہیں تو بسپوٹک سکتی کہتے ہیں اس میں تبرگتی یا اچھا چال کے سامنے پرتیروت کو ہٹانے یا اس کے بیجو دھکار کرنے کی چھمتا پیسیوں کی آپ کا بسوٹک سکتی کو ہلاتی ہے اس میں سبھی جم پہ آتی ہیں جتنے بھی جمس ہیں وہ سبھی جم پہ آپ کے بسوٹک سکتی میں آتی ہیں کیونکہ یہی یاد کرنے کا ٹھیک ہے آپ الگ سے یاد کریں گے کہ اسٹینڈنگ جم اسٹینڈنگ برار جم کس میں آتا ہے وارٹیکل جم کس میں آتا ہے سورجن جم کس میں آتا ہے کبھی یاد نہیں کرتائیں گے جتنے بھی جم پہ آئیں گے سبھی جم پہ آپ کی بسوٹک سکتی ہوں گے یہ آپ ٹرک یاد کر دیجئے جتنے بھی جم پہ ہوں گے وہ سب بسوٹک سکتی میں انکلوڈ ہوں گے جیسے کی سو میٹر اسٹارٹ ہے سو میٹر اسٹارٹ میں آپ آنیور مارکس سے گو کے بعد ترنت آپ اسپیر سے جاتے ہیں سکتی اور گتی دونوں لگاتے ہیں تو اس سمیں اسپرنٹ ریس میں آپ کے جو کراؤج اسٹارٹ ہوتا ہے اسپرنٹ ریس میں سو میٹر اسٹارٹ میں آپ کا ایکسپروسی اسٹرین یعنی بسوٹک سکتی کا پریوگ ہوتا ہے ان باکس جم، اسٹینڈگ بھارڈ جم، ورٹیکل جم، سورجن جم، پلائیومیٹرک جم، لانگ جم، ہائی جم یہ سبھی آپ کے بسوٹک سکتی میں آتے ہیں یعنی سبھی جم پہ آپ کے جتنے بھی جم ہیں وہ بسوٹک سکتی میں آتے ہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں جہاں بھی جم سب آئے آپ بھیجتا سے آپ لگا سکتے ہیں بسوٹک سکتی دوستو نیکسٹ ہے آپ کا پ خوپ پلائیومیٹرک نیکسٹ ہے آپ کا اسٹینڈگ انڈورنس یعنی سکتی شہن سلٹا ہے یعنی ڈینیمک اسٹộنس یعنی آج سومیٹرکس اسٹینڈ میکسپروسیڈ میکسکروسیڈ اسٹینڈ ہین یعنی میکسپروسیڈ اڈٹینڈ سکتی SR 경우에는 بیشتر وabeیات شدہ بھی جسوٹک سک تی بو אבל اب میں بات کرتی ہوں سکتی ہای ہảng اسٹینڈ Vielenکوان شرورتِ سکتی سہنسلتہ دوستو جہاں بھی سہنسلتہ سبدا آجائے آپ جان لیجئے کہ کوئی لمبے سمیہ کی قریہ کی بات کر رہا ہے لمبے سمیہ کی قریہ اور سہنسلتہ یعنی انڈرینز کے ساتھ اس میں سکتی لگا ہے تو سکتی سہنسلتہ سکتی کہ میں نے بتایا یہ ہے کہ جہاں سکتی سبدا پریوگ آئے گا وہاں پر پیروت کی بروت یا اگنس رسیسٹنس یا ورکم رسیسٹنس سبدا جرور آئے گا تو اس پرکا اس میں بھی آئے گا تو لمبے سمیہ تک تھکان کی اس حیثیت میں اوروز کے بیرود کارے کرنے کی چھمتہ آپ کا سکتی سہنسلتہ کہلاتا ہے دوستو جیسا کہ اس میں یہ کیول انڈرینز کی پریباسہ ہوتا کیول سہنسلتہ کی پریباسہ ہوتا تو آپ کا ہوتا کہ لمبے سمیہ تک تھکان کی اس حیثیت میں کارے کرنے کی چھمتہ سہنسلتہ کہلاتی ہے جبکہ اس میں جڑا ہے کیا strength انڈرینز تو یہاں پر اسٹرینٹ آ گیا تو عروض کی عروض کی عروض کی عروض کی عروض جرور آئے گا تو آپ اتنا دھیان رکھئے گا کہ یہاں پر تک پرغیرہ سا ہو جائے گا یہ دی پوچھے گئے کہ لمبے شمینتے تھکان کی سیتی میں عروت کی بیتو کار کرنے کی چھمتہ کیا کھلاتی ہے تو اسٹرینٹ انڈورینس یعنی کی سکتی سانسلطہ کھلاتی ہے سکتی سانسلطہ جیسا کہ نام سے ہی جاہر ہے کہ سکتی اپلا سانسلطہ دونوں کا شمنوے ہوتا ہے وہی سکتی سانسلطہ ہوتا ہے اسی تبرتہ جو ہے چالیس سے پتچاس پرسنٹ ہوتا ہے دوستو کیونکہ لمبے سمیہ کی قریہ یعنی میں نے کیا بتایا کہ جتنا سمیہ جتنا آدھیک سمیہ کا قریہ ہوگا اتنا ہی کم آپ کا انٹینسٹی یعنی تبرتہ ہوگی تو آپ کی اسٹرینٹ انڈورینس کی چھمتہ یعنی تبرتہ جو ہے وہ تبرتہ یعنی اس پر جو ہوتا ہے انٹینسٹی وہ چالیس سے پچاس ہے جیسا کہ میں نے کیا بتایا تھا اس میکسیمم اسٹرینٹ یعنی ادھیتن سکتی کی انٹینسٹی یعنی تبرتہ نبی سے سو پرچنٹ پوری سکتی کا پریب ہوتا ہے بس پھوٹا سکتی یعنی ایکسکروسیو سٹرینٹ کی تبرتہ یعنی انٹینسٹی ستہ سے اسی پرسنٹ اور اسٹرینٹ انڈورینس یعنی سکتی سانسٹی کی انٹینسٹی یعنی تبرتہ چالیس سے پچاس پرسنٹ ہے تو اسٹرینٹ انڈورینس میں اس میں لنبی آؤدی تک کی کی جانے والی کریائے شامل ہوتی ہیں جیسے کہ لنبی دوڑے، تیراکی پرتیوگتہ پولورپ، شیٹاپ، پولپ یہ سب سامین ہوتے ہیں آپ کے اسٹرینٹ انڈورینس میں دوستو یادی شیٹاپ ایک بار لگاتے ہیں تو اس سکتی شکتی کرائیے گا اگر ایک بار ہم شیٹاپ لگاتے ہیں پوری سکتی لگا کا تو اس شیٹاپ کلائے گا اور اسے شیٹاپ کو بار بار لگاتے ہیں تو اس سکتی سب سلطہ میں گنتے آئے گا ٹھیک ہے ایک بار ہم شیٹاپ لگائیں اور سکتی کا پری год کی تبدو مجھے ہی سسٹی و سانسلتہ دوروں لگا رہے ہیں یعنی سٹیب ہے اور اگر تکال کی سٹیوں ایک سٹی و سانسلتہ کا پریوک ہو رہا ہے اس کا پرے ایک کرتے ہیں تا سٹینٹ انڈروی سے سٹینٹ سٹینٹہ کر لائے گی ہے تو دوستو یہ تھا آپ کے اسٹرینڈس سکتی کی بارے میں اسٹرینڈ کی بارے میں اسٹرینڈ کی بارے میں وہ کتنی پرکار ہوتا ہوتا ہے اسٹریٹیاں ڈائنیمک یعنی آئسومیٹرія اور آئسومیٹریک اسٹرینڈ packagesم کرنے کے بعدية checked اسٹرف رسی سکتی سٹریند یا بشفوٹک سکتی are and oswag i.e. بشتریند اینڈریس یا سکتی سے صحصیح数ت دوستو یہ پلایمیترک جن کبارے میں آپ جان لیتے ہیں پلایمیترک جنگ میرے باتائی دیا ہے کہ سب بوجود جنگ جنگ سب دائیں گے سب ایکسپلوشی سٹریند یا بشتریند یا بشتریند یا بشتریند سکتی میں آئیں گے تو پلایمیترک جنگ ہو تحقیم ہے جو بھی خوٹک سکتی کا پرموک بھاگ ہوتا ہے یا اس میں اس کے انتراغت ہرڈل جمپ ون لیک جمپ بوٹھ لیک جمپ جمپ ٹنگ جمپ بندی جمپ باکس جمپ اس ہم آتے ہیں باکس جمپ میں کیا ہوتا ہے کہ اس بیدھی میں پیسیاں جو ہے پرتیروت کے بردھ سنکوچت ہونے سے پہلے ادھی پھیلتی ہیں جیسے کہ آپ جمپ لگاتے ہیں پہلے آپ کے پیر پھیلتے ہیں اس کے بعد ایک آئے جب بھومی بھی گرتے ہیں باکس سے آپ کے پیسیاں سنکوچت ہو جاتی ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے کہ اس بیدھی میں پیسیاں پرتیروت کے بریوت سنکوچت ہونے سے پہلے کیا ہوتی ہیں؟ ادھی پھیل جاتی ہیں پلائیو میٹرک کے بکاس کے لیے بیوین اچائے کے باکس یا بینچ رکھے جاتے ہیں پریوں کیا جاتے ہیں باکس کو ایک سیدھی ریکھا میں رکھ کر کھلاڑی باکس کے اوپر سے جمین پر جمپ کرتا ہے جس میں پیسی سنکھوچیت ہونے سے پہلے پرکنچیت ہوتی ہے یعنی باکس کی اچھائی جو ہے چالیس سے ایک سو بیر سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور جمپ کرتے سمیں آپ کے پنجی جو ہے جمپ پر کے پنجیوں سے ہونا چاہیے نہ کہ ایڈی پر ٹھیک ہے تو دوستو یہ تھا آپ کے سٹرنگھ کیا ہے اسٹرنگھ کتنے پرکار کا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے ہم لوگ سمجھے تو دوستو اب بات کرتے ہیں how to develop strength یعنی شکتی کو بکسیت کرنے کی بیدیاں دوستو شکتی کو بکسیت کرنے کی تین بیدیاں ہوتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے یعنی آپ لوگ لینے پڑھا ہوگا تو اس کی تین بیدیاں کونکونسی ہیں آئیسو ٹونک آئیسو میٹرک آئیسو کائنیٹک آئیسو ٹونک گتی سیل سکتی یعنی دینیمک اسٹرینڈ آئیسو میٹرک یعنی اسٹیٹک اسٹرینڈ آئیسو کائنیٹک یعنی یہ بھی دینیمک اسٹرینڈ ہے دوستو آئیسو ٹونک کی خوض لی دونے نے 1903 میں کیا تھا آئیسو میٹرک کی خوض ہٹنگھر و مولر نے 1914 میں کیا تھا آئیسو کائنیٹک کی خوض جرل سپرین نے 1968 میں کیا تھا تو ان کے خوش کرتا کو آپ کو بھی اس روح میں دیا میں رکھنا ہے کیوں کی آئیسو میٹرک کی خوش کس نے کی تھی یہ ایک ایک پوششن آپ کی یو بھی تیجیدی میں اس بار آیا تھا تو دوستو اس کو یاد جاروک کر لیجی اس کے یاد کرنے کے لیے یہ ٹریک ہے کہ دونے مولر پیرین آپ ایسی یاد کر لیجیے آپ کو یاد ہو جائے گا دونے مولر پیرین ترپن چون اور سرٹ ٹھیک ہے دونے سے لی دونے انیسو تیپن آئیسوٹونی کی خوش مولر سے ہیٹنگر و مولر انیسو چون ایسو میٹرک کی خوش اور پیرین سے جنس پیرین انیسو اور سرٹ میں آئیسو کینیٹی کی خوش ٹھیک ہے تو اس میں سے سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئیسو ٹونک کی دوستو جیسا کی آئیسو ٹونک آئیسو میٹرک آئیسو کینیٹرک آئیسو کینیٹرک ایکسرسائز کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو آپ کے مانسپیسی والے یعنی کی انوٹومی والے پلینش میں جا کر کے آپ دیکھیں گے تو وہ ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے گا تو دوستو آئیسو ٹونک اسٹرینٹھ جو ہے یا سکتی کو پرات کرنے کی سرطان بیدھی ہے آئیسو ٹونک کا سابدک آرٹ ہوتا ہے آئیسو مطلب سیم ٹونک مطلب تناؤ یعنی ٹینسن یعنی سیم تناؤ جس میں سیم تناؤ ہو اور اس میں پیسی جو ہے چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے اکار مہین جیسے آئیسو ٹونک بھی دو پراکار۔ کونسٹری کونسٹریک کونسٹریک ایک سب کونچی کونک ش Shadow کونسٹریک کونسٹریک کونک شوٹی ہو جاتی ہے یعنی بالنسبع پیسی دنبل کینی سویم ٹھنٹریک کی طرف پیسی کونسٹریک کونڈریک کونھ کونسٹریک کونٹریکشن كونسٹریک کونٹریکشن ہوتی ہے اس میں پتیا سے گتھیاں دکھائی پڑتی ہیں اور اس میں تناو بنا رہتا ہے چھوٹی بڑی ہوتی ہے یہ ہی اس کی بھی سستہ ہے دوستو یہ سکتی پرات کرنے کی سرطم بھی دی ہے اس میں اس کی انزلگت کیلسکت بیان ایک ہی اس تھان پر دوڑنا بھار پرسیچر میڈیسن بالتروں کے ساتھ بیان یا اپکرڑوں کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے ہم جانے کے آئیسومیٹرک کیسے صحیح ہو جاتا ہے سکتی کو پرات کرنے میں بکشیت کرنے میں آئیسومیٹرک جو ہے اس کی خوش ہے تنگل اور مولر نے انسٹوگر نے اس کا سابدک ارث ہوتا ہے آئیسومیٹرک کا آئیسومیٹرک مطلب سیم میٹرک مطلب لنبائی یعنی سیم لنبائی جیسے ہم نے بتایا ہے کہ اس میں سیم لنبائی ہوتی ہے اس میں کوئی پرتیا سے گتھی نہیں ہوتی ہے اس میں کارے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے پیسی لنبائی سیم رہتی ہے نو پریوٹر نو چینجنگ ہوتا ہے آپ اس کو اچھے سے دھیار میں رکھی گا کہ اس میں پیسی لنبائی سیم رہتی ہے اس میں لنبائی میں کوئی پریوٹر نہیں ہوتا کارے ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا پرتیا سے کوئی گتھی نہیں ہوتی ہے اس کے لنبائی شیم ہوتی ہے جیسے آپ دیوال کو دھککہ مار رہے ہیں اس میں آپ کو کوئی گتھی دکھائی دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے پیسیا چھوٹی بڑی ہو رہی ہے نئی ہو رہی ہے پرتیش کوئی گتی بھی نئی دکھائی دے رہی ہے کار بھی ہوتا دکھائی نہیں دی رہا ہے پیسیا لنبی یا چھوٹی بھی نئی ہو رہی ہے ٹھیک ہے لنبائی شیم ہے ٹھیک ہے لنبائی شیم ہے یعنی کوئی ہی پریوتر نہیں ہو رہا ہے یا آپ کا آئیسومیٹرک اس تھی روستہ میں اسٹیٹک اسٹینٹ ہے جیسے دیوال کو دھکا ماننا ٹھیک ہے لگتار کرنے سے دوستوں آئیسومیٹرک بیام کو لگتار کرنے سے سری کا تاپ مانے بریدی ہوتا ہے اور یعنی پرتی دن آپ آئیسومیٹرک بیام کر رہا ہے یعنی کچھ اپنا تناؤں بڑھانے کے بعد اس میں ہولڈ کر دینا روک دینا کچھ سمیں کے لیے یہ ہی آپ کا آئیسومیٹرک ہے تو یہ بہت ہی اچھی بیدی ہے آپ کو پیسیوں کے آکار آکارتی بڑھانے کے لیے یعنی پرتی دن آپ آئیسومیٹرک بیام کریں گے تو آپ کی پیسیوں کے آکارتی آکار میں پریجیتن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا پریوک کھیڑوں میں نا کے برابر ہوتا ہے یا سکتی کو بکسیت کرتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کریں گے آئیسو کائنیٹی دوستو آئیسو کائنیٹی کی خود جنس پیلائن نے انہیں سو آرسیف میں کیا تھا اور یا مسینوں کی ساہتہ سے کیا جاتا ہے یا ایکسرسائج کیسے کیا جاتا ہے مسینوں کی ساہتہ سے ایکسرسائج کر کے سکتی کو بکسیت کیا جاتا ہے یا اس کا جدہ تر پریوک پانی والی کھیلوں میں ہوتا ہے اس کا جدہ تر پریوک کیسے والے کھیلوں میں ہوتا ہے پانی والے کھیلوں میں ہوتا ہے جیسے روئین ناو کھینا پہنی دوستو بھیری امبارڈر یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ روئین یا ناو کھینا یا تیرنا کس پرکار کے ایکسرسائج میں آتا ہے آئیسوٹونک آئیسومیٹرک آئیسوکینیٹی کس پرکار کے ایکسرسائج میں آتا ہے آپ کا ایرسر ہوگا آئیسوکینیٹی ٹھیک ہے یہ سیدھے سیدھے کر رہا ہے کہ یہ ماشینوں کی صحیحاتہ سکھی جاتی ہے اور یہ پانی والے کھیلوں میں زیادہ ہوتا ہے روہنگ ناو کھینہ ترینہ ٹھیک ہے اور بسپروٹک سکتی و سکتی سانسیدہ دولوں پرکار کا بکاس اس سے آئیسوکینیٹی سے ہوتا ہے تو دوستو یہ تھا how to develop strength یعنی سکتی کو بکشک کرنے کی تین بھی دیا آئیسوٹونک آئیسومیٹرک آئیسوکینیٹرک ٹھیک ہے آئیسومیٹرک مہنے سیم تناہ آئیسوٹونک یعنی سیم لنبائی آئیسوکینیٹرک مہنے سیم گتی ٹھیک ہے یہی آپ کے اس کا ڈیٹیل میں اسٹرینڈ کا تھا دوستو ہم آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگا اسٹرینڈھ ریلیٹیڈ کوئی بھی کوششن پوچھا جائے گا آپ اس میں کبھی کنفیجن نہیں ہوں گے مجھے آسا ہے کہ آپ سبھی کوششن کا انسر اچھے سے دے لیں گے اس ویڈیو کو آپ ایک سے دو بڑا دیکھ لیجئے آپ کو سبھی ڈاؤٹ کریر ہو جائیں گے دوستو اب میں بات کرتی ہوں دوہزار اکیس تیجیدی میں اسپورٹ ٹریننگ سے ریلیٹیڈ جو بھی کوششن پوچھے گئے ہیں اس کے بارے میں چیچا کروں گی دوستو پہلا کوششن ہے انترال پرسچھڑ بیجی کس کے دوارا بکسٹ کی گئی تھی دوستو آپ لوگ پڑھیں ہوں گے دھیان سے اتر دیجیگا دیکھتے ہیں کس کا کتنا عیسکور ہوتا ہے کتنے کوششن ہیں دس کوششن ہیں دس کوششن میں سے آپ کتنے کوششن کا انسر شاید دیتے ہیں دوستو پہلا کوششن ہے انترال پرسچھڑ بیجی کس کے دوارا بکسٹ کی گئی تھی تو option ہے گریسچلر ایوی ایکن آر ای مورگون جیو دی ایڈامسن انترال پرسچھڑ بیجی کس کے دوارا بکسٹ کی گئی تھی تو W گریسلر کے دوارا گریسلر بکیلا کے دوارا کیونکہ اسے بکیلا سب سے نہیں دیا ہے یہ آپ کا صحیح ہوگا ٹھیک ہے آپ کا کونسا گھٹک سواست سمدھی ساری چھمٹا کا نہیں ہے آپ کو میں نے بتایا تھا اس دن فیجیکل فیٹنس کی بارے میں اس میں سے ہیلتھ ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس اینڈ موٹر اسکل ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس کی بارے میں بتایا تھا آپ یہ ویڈیو دیکھے ہوں گے تو اس کا آنسر ضرور دے لیں گے تو کونسا گھٹک سواست سمدھی ساری چھمٹا کا نہیں ہے اس میں تو اب ابھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کامپونینٹس آف فیجیکل اسپورٹ ٹریننگ میں پانچ آتے ہیں آپ کی اسٹرینڈ، اینڈرینس، فلیکسبلیٹی، سپیڈ اینڈ کو آڈینیشن اس میں سے آپ کا گھٹی جو ہے وہ اسپورٹ ٹریننگ کے گھٹک ہے یعنی کامپونینٹس آف اسپورٹ ٹریننگ ہے موٹر اسکل ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس ہے کون آپ کے گھٹی ہے یعنی ک کون سا گھٹک سواست سمدھی ساری چھمٹا کا اس میں نہیں ہے آپ کا اس میں طاقت لچیزہ پر تینوں ہیں سواست سمدھی ساری چھمٹا کا گھٹک اور گھٹی نہیں ہے گھٹی جو ہے وہ آپ کے موٹر اسکل ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا سواست سمدھی یعنی ہیسا ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس ہے آپ کا مسکلر اسٹریٹ مسکلر انڈرینس اور فلیکسیبیلٹی اور کارڈیو ریسپیرٹی انڈرینس اور باڈی کمپوزیشن آتا ہے اس میں سے اس میں طاقت لچیلاپن سانسلتا آپ کا سواست سمدھی ساری چھمٹا کا گھٹک ہے گھٹی جو ہے آپ کا سواست سمدھی ساری چھمٹا کا گھٹک نہیں ہے اس موعتر اسکل ریلیٹڈ فیجیکل فیٹنس ہے نیکس پسٹن ہے کریاشل شکتی کو کہا جاتا ہے کریاشل شکتی کو کہا جاتا ہے کریاشل شکتی یعنی کی دائنیمک اسٹرینس کو کیا کہا جاتا ہے ابھی آپ پڑھے ہیں کہ سٹرینس کیا کہا جاتا ہے تو اس میں ایک option ہے اےوتومیٹرک سکتی آسوٹونک سکتی آائسوکنیٹک سکتی اےپسولیٹ سکتی تو آپ کے مرے ہمیں انسر آ گیا ہوگا اس کا انسر vzontی انسر ہے اے اسوٹونک شکتی یافتا ہے کہ کلیار سے سکتی اس میں پوچھا ہے یعنی دینمک اسٹرنڈ کس کو کہا جاتا ہے تو اے اسوٹونک شکتی کو کہا جاتا ہے اور کلیار سے یعنی اسٹیک اسٹرنڈ کسے کہا جاتا ہے ایسومیٹک کو یہاں پہ اسٹیٹک اسٹریند پچھتا ہے تو ایسومیٹرک صحیح ہوتا ہے یہاں پہ دائنیمک اسٹریند پچھتا ہے تو ایسومیٹرک صحیح ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ کوسچن ہے ایک پیسی کے تیبرتم سمبھوت سمائے میں پرچندرتہ کے ساتھ سمکوچن کرنے کی یوگتہ کو کیا کہتے ہیں یعنی تیبرتم یعنی تیبرگتی ادھتم چال کے سمائے سمکوچن کرنے کی یوگتہ ابھی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کا ایکسپلوسیو سٹریند ہوتا ہے بسپوٹر سکتیو ہوتا ہے اس کی پریباسہ میں نے کیا بتایا تھا کہ پیسیو کی وہاں چھمتہ جو تیبرگتی یا اچھ چال کے سمائے پرتیرود کو ہٹانے کا کارے کرتی ہے یا چھمتہ رکتی ہے تو یہاں پہ کیا پوچھا ہے تھوڑا سب دمائے ہے کہ وہ ایک پیسی کی تیبرتم سمبھو سمائے میں اس میں تیبرگتی یا اچھ چال کے سمائے میں نے بتایا ہے اس میں کیا پوچھا ہے کہ تیبرتم سمبھو سمائے میں پرچندتا کے ساتھ پرچندتا مطلب اچانک تیج گتی سے کے ساتھ سمکوچن کرنے کی یوگتہ کو کیا کہتے ہیں تو اس میں آفشن دیا ہے تاکت یعنی سٹریند سکتی یعنی پاور گتی یعنی سپید چپلتا یعنی اجیلیٹی اجیلیٹی ہوگا نہیں دیکھیں گتی سپید ہوگا نہیں تاکت اسٹریند کی بارے میں ہم نے بتایا ہے دیا ہے کہ پرتیرود کے بریود کار کرنے کی چھمتہ اور یہاں پہ کیا بول رہا ہے وہاں تیبرتم سمبھو سمائے میں پرچندتا کے ساتھ سنکوچن کرنے کی یوگتہ تو اس میں آپ کا ہوگا ایکسپلیسری اسٹریند یعنی بیسپلٹک سکتی سہی ہوگا تو یہاں بھی بیسپلٹک سکتی نہ دیکھ کر کے پاور سبد کا پریوک کیا ہے دوستو یہاں پہ انگلیس ورزن کو آپ کو دیکھنا بہت دیوری ہے کیونکہ اسٹریند مطلب دوسرا کچھ ہو جاتا ہے اور پاور مطلب بیسپلٹک سکتی کو پاور بھی بولا جاتا ہے بیسپلٹک سکتی کو دوسرے سبد میں پاور بھی بولا جاتا ہے اس لئے پاور سبد آپ کو یہاں پہ صحیح اتر ہوگا یہاں پہ ہنڈی ورزن پہ دیان نہیں دینا ہے نیچ پس کس بیعیام میں کیے گئے کارے کو بیگیانک ادھار پر کارے نہیں مانا جاتا ہے تو ابھی آپ بیگیانک ادھار پر کارے نہیں مانا جاتا ہے پر ستی میں بدلاؤ کے ادھار پر گتی گریہ کا پروہ ہوئی روپ سے سامنج جیسر کرنی کی یوگتہ کو کیا کہتے ہیں تو ایرابٹیشن یوگتہ کوپلنگ یوگتہ ریدم یوگتہ ڈیفرینس یوگتہ اس میں اسی کوئن کوئنیشن ایوگتی کی ساتھ پرکار ہوتے ہیں جس میں سے ایڈاپٹیشن جس میں سے آپ کا ایڈاپٹیشن یوگتہ کیپلنگ یوگتہ ریدمی یوگتہ ڈیفرینس یوگتہ بھی آتا ہے اس میں سے آپ سب ہی پریبھانس جیدی آپ پڑھے ہوں گے آپ کو ضرور یاد ہوگا دوستو جیسا کی کوئنیشن ایویلیٹی ساتھ پرکارٹ ہوتے ہیں ایڈاپٹیشن ایویلیٹی بیلنس ایویلیٹی کیپلنگ ایویلیٹی ڈیفرینسییشن ایویلیٹی ریدمی ایویلیٹی رییکشن ایویلیٹی ایویلیٹی یعنی ای بی سی دی اس کا ٹھیک ہے جب اس کو بتاؤں گی تب اس کو ڈیویلیٹی میں بتاؤں گی تو دوستو اسے پریسیتی میں بدلاؤ کیا ادھا پر گھتیج کھریہ کا پرتفرہاوی روح سے سامنجس کرنے کی یویلیٹی کو کیا کہتے ہیں تو ایڈاپٹیشن یویلیٹی اس میں کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صحیح انصر ہے اس کا نیشٹ کوسچن ہے کہ کس بکاس کے لیے انترال پرسیچڑ کا اپیوگ کیا جاتا ہے جیسا کہ دوستو آپ لوگ سان سکتی پڑھے ہوں گے یعنی ki اندرین اندرین کو بیشید کرنے کے لیے آپ کے میتھرڈ ہیں کانٹینیوز میتھرڈ انٹرول میتھرڈ فارٹلیک میتھرڈ یہ سبھی میتھرڈ یعنی انٹرول میتھرڈ کو کس کے بکاس کے لیے پر یعنی اندرین کو صحیح انسر ہوگا نیسٹ کوش جانا جاتا ہے دوستو یہ پہ ایک کوش جن ہے کہ اچ اس طرق پر پر پرسیچڑ کے بھار کے انکول کو روپ میں جانا جاتا ہے یا یہ بھی کوش سکتا تھا کہا جاتا ہے تو یہ اس کا صحیح اتر ہے ایک لیمیٹائیزیشن تیکھیں ایک لیمیٹائیزیشن یعنی اچھ اچھ اتھان پر پر سچھ بھار کے انکول کو ایک لیمیٹائیزیشن کہا جاتا ہے دیکھیں نیسٹ کوش جن ہے اس تھیر عوستہ سے عدیسترم گتی پرات کرنے کی جب سٹارٹ کرنے کی ہوتا ہے تو آپ اس تھیر عوستہ میں ہوتے ہیں جب گو بلا جاتا ہے آنیو مارکس سے جب تک بلا جاتا ہے تو اس تھیر عوستہ میں رہتے ہیں جو ہی گو بلا جاتا ہے تو اس تھیر عوستہ سے ایک ادھتم گتی پرات کرنے کی یکتہ آپ اس سمیہ کی یکتہ کو یعنی کہ 6 میٹر تک کی یکتہ سورو کرنے سے 6 میٹر تک کی یکتہ کو ایک سیلیر ریسن یکتہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کہ اس تھیر عوستہ سے عدیتم گتی پرات کرنے کی یکتہ کو ایک سیلیر ریسن یکتہ کہتے ہے ٹھیک لچ کیا ہے دوستو جیسا کہ پریو ڈیجیشن عدی آپ پڑھے ہوں گے تو اس میں آپ کے پریپریشن پریئید کمپرڈیشن پریئید اور آپ کے ٹرانجیشن پریئید تین پریئید ہوتا ہے دین سال مہنوں میں ہوتا ہے دین سال مہنوں میں سمپنس کیا جاتا ہے اس میں ہوتا ہے جیسے آپ کے پریپریشن پریئید کمپرڈیشن پریئید اور ٹرانجیشن پریئید تو ایک تیاری کیلئے ہوتا ہے پریپریشن پریئید ایک کمپرڈیشن کیلئے ہوتا ہے ایک آپ کے ریکووری کیلئے ہوتا ہے ٹھیک ریکووری کیلئے ہوتا ہے یہاں پہ ٹرانجیشن پریئید جو ہوتا ہے وہ ریکووری کیلئے ہوتا ہے تو اس میں اوپسن ہے کہ ٹرانجیشن اوڈی کا لچھ کیا ہے لچھ ہے اس میں اوپسن ہے کہ پردرسن کا ایسیتی کرار یا اسٹیبلائیزیشن آف پرفارمنس سپر کمپسیشن دوستیسا ہے منورنجان یا ریکرییشن چوتھا ہے سامان ایسیتی میں یعنی ریکووری تو آپ کا ٹرانجیشن اوڈی کا لچھ ہوتا ہے ریکووری کرنا تو یہ ہی آپ کا صحیح انسر ہوگا دوستو یہ تھا آپ کے اسٹریل کی بارے میں فول ڈیٹیل میں سب ہی ٹاپک اس میں کور ہو گئے ہیں اور یہ آپ کے دس کوسٹن جو آپ کی اوپیٹی جیتی 2021 میں پوچھا گیا تھا جو آٹھ اگست کو ایک جام ہوا تھا تو دوستو آئے ہو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھے سمجھ میں آئے ہوگا کوئی بھی ٹاپک اچھا نہیں ہے جو آپ سے چھوٹا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو کو جادہ جادہ اپنے دوستو تک سیار کیجئے گروپوں میں سیار کیجئے جسے مجھے ایک نیا موٹیویشن مل سکے اور دوستو نیچ ٹاپک آپ کا ہوگا انڈورینس اس کے بعد فلیکسیبیلیٹی سفید اور پھر آپ کا کوارڈینیشن ایبیلیٹی اس کے بعد آپ کے بہت سارے اسپورٹ ٹریننگ کے ریلیٹیڈ اور سارے بہت سارے ٹاپکس ہیں جیسے پریڈرڈیشن ٹریننگ سائیکلز ان سب کے بارے میں بھی ویڈیو لاؤں گی دوستو میرے چینل پر آپ کانٹینیو بنے رہیے آپ کو سیاریس کے کارڈنگ سب کچھ آپ فکر مت کیجئے بس تیاری کرتے رہیے جتنے بھی آپ کے آنے والے ایک جانس ہیں ان سب کی ابھی سے تیاری کرنے سے آپ کو سمیہ کی کمی پڑ جاتی ہے اور آپ اپنے من بلائے پریپیرشن نہیں کر پاتے ہیں اور سلیکشن سے تھوڑے نمبر کی چلتے رک جاتے ہیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا مجھے کاملین میں جارہو بتائیے اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیار کیجئے اور یہ آپ پہلے بھی جت کر رہے ہیں تو چنل کو سبسکرائب کیجئے بے لائک کو فریز کر لیجئے جسی جو میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے